ہم تو عربی نہیں جانتے عربوں کو کیا ہوا ہے کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے حالانکہ ان کی تو معادلی زبان ہے اگر وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو لنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا ہے یہ بیڑا گھر خورا ہوتا عالم عرب کا پورا شمالی افریقہ کے ساحل جو ہے مسلمان ممالک مترین مغربیت کا شکار مترین کہیں اسلام تو سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت فرت اس کا اسلام ہے باقی اور کا اسلام کہا ہے عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا تو کیا مجھے ہے کیا واقعی وہ ہجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے معامل کھڑا کر لیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے جاننا بین اگر و بین اللذین لا یبنون بالآخرت ہجابا مستورا اور وہ جو کہتے تھے کہ مبیننا ببین کا حجاب یہ حجاب ہیں درہا گن یہ وہ حجاب کون کون سے ہیں پہلے گوھر کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے ارریلیونس کا ہے ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں برا نہ مانئے میں کچھ ننگی باتیں ننگی الفاظ میں کچھ کہوں گا کہ ہم سے کیا تعلق اس کا اس قرآن is not relevant to us کیوں مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے تو ہم سے تو متعلق نہیں یہ بحث وہ تو ہم سن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو مانتے ہیں ہم سے تو ساری بحثیں جو ہیں ریلیونس ہو گئی نمی سے نمی بحثیں چلی جا رہی ہیں باقی بادل موت پر اللہ کی تعہید پر شرک کی نفی پر اللہ کی قدرت کے مظاہر معلوم ہوا کہ ہمارے لئے ان کا کوئی ریلیونس نہیں اور آگے چلی یہ شرک کی بات ہو رہی ہیں ہم تو موحید ہیں ہم آرے تو کوئی مت نہیں نا لات نا عزدہ نا منات کچھ بھی نہیں ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئی یہ ساری رد و قدع یہ بحث و تمہیز یہ ساری گفت و شرید becomes irrelevant to us پھر سب سے بڑا مضمون بار 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 قصد النبیین امباؤ الرسل مجھے بھئی پشلی اساتور الاولین ہے کہانیاں ہیں اور کیا ہیں اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا نہ کوئی نصول ہے نہ آئے گا practical elements ختم ہو گیا کی نہیں یہ ہے میرا تجزیہ اور اس حجاب کو دور کرنے کے لئے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ایک عقیدہ ہے ڈاغما ہے ایک ریشیل کرید ہے ایک متوارس عقیدہ ہے ہمارے دلوں میں ایمان جاگو جی نہیں ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حباقت ہے جو کی تھی یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں ان ساری بحثوں سے ہمارا ہماری کوئی دلچسپی نہیں اساتین الابولین میں لفظ بھی بہت سخت استعمال کر رہا ہوں جو کفار کہتے تھے اساتین الابولین ہمارے لئے بالفعل پیکٹی کر لی وہ ساری بحثیں جو ہیں اساتین الابولین کے درجے میں پاقیہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے غور کیجئے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کا تصور ہے وہ ان حجابات کی وجہ سے ختم قرآن ہم سے متعلق ہی نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کہیں پر نماز کا ذکر آگیا کہیں روزے کا ذکر آگیا کہیں کچھ اخلاقی تعلق وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا تعلق ہم سے ہے یہ ٹوٹل قرآن کا کتنا حصہ ہوگا آگے چلیے یہ تو میں نے مکی قرآن کے تجزیہ کیا ہے مدنی قرآن مدنی جنت ہے مدنی جنت میں آئیے کتنی بڑی بحث ہے کتنی بڑی بحث ہے کتنی بڑی بحث ہے منافقین کے بارے میں ہمارا احساس کیا ہوتا ہے ہم سے کیا سروکار اس کا آپ کوئی منافق تھوڑا ہی ہے وہ تھے تھے ان سے بات ہو رہی ہے کوئی سروکار نہیں ہمارا دل کبھی لرز کا نہیں ہے ہمارے رونٹے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں کیسے ہو جائیں جو وعید آ رہی ہے ان کے لیے ہے بابا ہمارے لیے کہاں ہم سے کیا تعلق سروکار کیا ہمارا ہم سے نفاں کا چاہتا ہے جبکہ حقیقت کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفاق وہ شئے ہے ما امنہو الا منافقن وما خافہو الا مومنن اس کے بارے میں اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے نفاق کا صرف مومن کو اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق اس بات کو بیان کرنے میں مجھے یاد آیا میں وہ غالب کا شیر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کا ہے کا ڈر کہ کوئی ڈاکو آکے ڈاکا مارے گا پونجی کوئی نہیں پاو پھلا کر سوئے گا جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت پونجی ہے اسے ڈر ہے ڈاکے کا تو جو صاحب ایمان ہوگا اسے خوف ہو کا نفاق کا اور جو منافق ہے اسے کیا خوف پاو پھلا کر سوئے وہ اور ہم سوتے ہیں سورہ نساء پڑ جائیے پوری سورہ توبہ پڑ جائیے کلائمکس ہے جو نفاق کے موضوع پر سورہ منافقون پڑ جائیے لیکن ہمیں کسی منہلے پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہم سے کوئی چاندک ہے ہجاب تاری کر لیا ہے ہم سے کیسا روکار اس کا جبکہ کیفیت یہ ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے محضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے ہیں عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس نے کرنی کترا کر دوسرے راستے کو نکل جاتا ہے اور ہر نبی کے عمتیوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا میری عمت کا محدث عمر ہے اور وہ عمر یہ کہہ رہا ہے اُن شیدوں کا باللہ یا حضیفہ اے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو اور منافقوں کی فیرست میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائی تھی یہ ہے وہ چیز اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون اور مسؤون اور بالکل بری اور پاک اور عرفہ اور عادہ اور منززہ نہ سمجھیں تو پھر ہمیں اُن آیتوں سے بھی کچھ ملے گا کچھ فائدہ ہوگا کچھ ہمارے جو ہیں زنگ دھولیں گے کچھ محل جو ہیں وہ صاف ہوں گے لیکن جب ذروکاری نے ایک ترلیخ نہیں اب آئیے مدری جنتوں کی کے بہت بڑے بڑے میوے جہاد فی صمی اللہ قتال فی صمی اللہ ادفاق فی صمی اللہ آج یہ ساری چیزیں تو فرض کفایا ہے چھٹی کہاں تعلق نہیں ہے فرض عین تو نماز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں فرض عین روضہ ہے ہم رکھیں ہم رہے پورے رکھیں انہتیس رکھیں آئیے چیزیں جو ہیں یہ تو خاص وقت کی تاریخ کہلیں ان کو فرض کفایا کہلیں جہاد کو لازم تو نہیں وہ حصہ بھی ہم سے منقض ہے کوئی تعلق نہیں پڑھ جائیں گے پوری سورہ سب پڑھ جائیں گے لیکن مجال ہے کہ ذرا سا انٹروسپیکشن ہو ذرا سا انسان اپنے اندر جو ہے دروبینی سے کام لے تو میں کہاں کھڑا ہوں غالباً شیف سادی کا شعر ہے یہ کل علم کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے منافقوں کی فیرس میں ہوگے یا مومنوں کی فیرس میں ہوگے سورہ سب پوری پڑھ گئے کوئی استعاش تک نہیں ہے ہمارے عصاب کے اوپر کوئی فکر نہیں کیا ہے یہ چیزیں ہیں یہ فرض کفایہ ہے اس کا کوئی تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے نہیں ہے مدنی قرآن میں اگر کوئی شہدرہ سی ہم سے متعلق نظر آتی ہے تو وہ عبادات ہیں کچھ احکام حرام حلال کے سور نہیں کھانا شراب نہیں پینی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی سوچ میں آتا ہے ریلیونٹ ہے چیزیں بس پھر کہوں گا کہ ان کا حساب لگائی ہے مدنی صورتوں کا کتنا حصہ ہوگا جو ان چیزوں سے مشتری پوری پوری صورتیں چلی گئی ہیں چار رکوں کی صورت صورہ حدیث نماز کا ذکری نہیں ہے ہی نہیں ذکری نہیں کس چیز کی اہمیت ہے what is what کس شہر کی تقدیم ہے کس کی تاخیر ہے کون زیادہ اہم ہے کون کم اہم ہے کون اولیت کی حامل ہے کون سانویت کے درجے میں ہے یہ اگر فکر نہیں ہے تو ایر بات ہے ان چیزوں سے ہمارا پہلو